اسلام علیکم میرا نام عباس رضی اللہ ہے اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے جن کو لگتا ہے کہ عباس بھائی تو ڈیسیبر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے عباس بھائی ڈیسیبر لوگوں کی تکلیف نہیں سمجھ سکتے ایک لہور میں ادارہ ہے اس کا نام ہے آرثرائٹس کیر فاؤنڈیشن آپ گوگل میں آرثرائٹس کیر فاؤنڈیشن لکھیں ان کا لینڈ لائن نمبر نکالیں کال کریں اور ان سے پوچھیں پوچھیں کہ آپ کا ایک پیشنٹ ہے رضی اللہ اور مجھے کیا رہ چکا ہے میں چودہ سال کا تھا جب مجھے لپس ڈائیگنوز ہوا تھا ایک ایسی کنڈیشن جو کہ ہڈیوں کو نرڈز کو مسلز کو افیکٹ کرتی ہے وائٹل آرگنز کو افیکٹ کرتی ہے اور بہت کم عمر میں میں نے مختلف مطلب میں ہر ہسپتال میں جا چکا ہوں ہر ڈاکٹر سے مل چکا ہوں میں نے ہر قسم کے دکھے کائے میں میڈیکل فیل کے اندر صرف یہ جاننے کے لیے کہ مجھے کیا مرض ہے اور یہ کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے اور ایک ایسی کنڈیشن جو کہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی صرف مینج ہو سکتی ہے میں نے تمام ڈاکٹر سے یہ سنا ہوئے کہ آپ یہ کر لیں تو ٹھیک ہو جائے گا آپ وہ کر لیں تو ٹھیک ہو جائے گا تو میں نے بہت کچھ ایکسپیرینس کیا ہوئے چودہ سال کی عمر سے لے کے اب تک اور آج تک اور میں نے اپنی کنڈیشن جو ہے وہ بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اور کچھ بہت چند ڈاکٹرز کی ہیلپ سے میں نے مینج کی ہوئے تو ہمارے سے زیادہ ہمارے جو میں ہمارے کہتا ہوں تو میں نیو پاک سیجکل کی بات کر رہا ہوں جو کہ میں نے سٹارٹ ہی اس لیے کی تھی کیونکہ میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ لوگوں کے اپنے آپ کے اندر ایک انڈپینڈنس پیدا ہو جائے میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ لوگوں کے اندر ایک موٹیویشن ہو کہ چاہے آپ جس مرضی چیز کے تھوڑ گزر رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں آپ اپنے چیلنجز کو اوورکم کر سکتے ہیں اس لیے میں نے نیو پاک سیجکل بنائی تھی کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ پاکستان میں انفورچنٹلی اتنی زیادہ نالیج نہیں ہے اس چیزوں کے اندر اور میں نالیج گین کرنا چاہتا تھا اور میں وہ نالیج لوگوں تک پچھانا چاہتا تھا نیو پاک سیجکل سے پہلے مجھے فٹنس کا بہت زیادہ شوق تھا تو مجھے بہت زیادہ تکلیف رہتی تھی ہڈیوں میں جوڑوں میں مسلز میں اور اس تکلیف کی وجہ سے میں بہت میں نے ویٹ بھی چڑھا لیا تھا ایک سو تیرہ کیجی کا تھا اور پھر میں نے بس ڈیسائیڈ کیا کہ زندگی میں کرنا تو ہے نا کیونکہ تکلیف میں بندہ جب ہوتا ہے تو وہ اس کو کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا نہ اس کی لوگ نہ اس کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں نہ وہ اپنی تکلیف کے بارے میں کچھ کر سکتا ہے نہ ڈاکٹرز ہیلپفول ہوتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو بندہ بس اسی کے اندر پس ڈوبتا رہتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے میں اس سے باہر نکل سکا اور پھر میں نے بس ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے فٹنس اور نوٹریشن والی انڈسٹری میں جانا ہے میں نے لوگوں کو سکھانا ہے کہ وہ خود جو ہیں وہ اس چیز سے باہر نکل سکتے ہیں اپنے منٹل پاور کے ساتھ اپنے زندگی میں جو بھی چیلنجز ہیں وہ اوورکام کر سکتے ہیں جیسے میں نے لوپس کو اوورکام کیا لیکن میرا ڈیریکشن اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہوا تھا کہیں اور مجھے دو تین دفعہ انجری ہوئی تھی کیونکہ میں باکسنگ بھی کرتا تھا مارشل آرٹس بھی کرتا تھا تو اس میں اور میں نے ایم فٹ کے لیے جو میں نے فٹنس کوچ بننا تھا اس کے لیے اپلائی کیا لیکن مجھے انجری ہو گئی اور اس انجری کی وجہ سے پھر میں اپنے والد صاحب کے جو بزنس ہے پاک سے جکل کے نام سے وہ میں نے جوائن کر دیا میں نے کہا میں تھوڑی دیر اس میں بزی رہ جاتا ہوں جب میں بلکل میری ریکاوری ہو جائے گی تو میں واپس اسی ڈائریکشن کے اندر جاؤں گا لیکن اوپر والے کے پلانز کچھ اور تھے اور میں اس ریکاوری کی فیلڈ کے انجری کیونکہ مجھے لوپس رہ چکا ہوئے تو میں آٹومیٹکلی ریکاوری کی فیلڈ میں آ گیا جس میں واکرز اور ویلچیرز اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اور جب میں آہستہ آہستہ اس سیکھنے شروع کی تو مجھے پتہ کیونکہ مجھے خود اتنا ایکسپیرینس تھا لوپس کے ساتھ ڈاکٹرز کے ساتھ پاکستان کی میڈیکل جو ایک پورا میڈیکل سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ مجھے ایکسپیرینس تھا تو میں آٹومیٹکٹی اس فیلڈ کے در گھوز گیا اور پھر میں نے سیکھا اور ہم نے نیو پاکس اگل میں نے کمپنی بنائی اور اس سے اس کے تھروں ہم نے بہت کچھ سیکھا پروڈکٹس امپورٹ کیے پروڈکٹس کے رینج بڑھائی پروڈکٹس کو سمجھا کے کیا پروڈکٹس کیا ہوتے ہیں کس لیے ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ جو لوگ ہیں جن کو disabilities ہیں ان کے ساتھ ان کا feedback لیا ان کی stories سنی اور پھر اس فیلڈ کے اندر disability کی فیلڈ کے اندر پاکستان میں جو بڑے پلیئرز ہیں ان سے ملاقات ہوئی جو جنہوں نے اپنی جنہوں نے اپنی کنڈیشنز کو اتنی اتنی خوبصورت انداز میں ان کو اوورکام کیا تو پھر میرا یہی پہ ایک پلان بن گیا ہے کہ میں نے اس راستے کے تھروں نیو پاکس یا جگل کے تھروں لوگوں کو مطلب وہی کیونکہ میرا ہمیشہ سے فٹنس اور نوٹریشن میں وہی تھا کہ میں لوگوں کو ہیلپ کروں کے کسی طریقے سے سمجھ لیں کہ ان کی جو مائنڈ والی پاور ہے وہ اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ کسی بھی چیلنج کو اوورکام کر سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ اس فیلڈ کے اندر اگر ہم لوگوں کو صحیح وہ ٹولز دے سکیں مطلب صحیح اظہار ان کو دے سکیں تو وہ پھر اپنی زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اگر ڈیسیبلڈ بھی ہوں تو وہ گاڑیاں بھی چلا سکتے ہیں ڈیسیبلڈ بھی ہوں تو وہ آرام سے مطلب سکول جا سکتے ہیں آرام سے اپنی زندگی بس جیسے وہ زندگی جینا چاہتے ہیں وہ جی سکتے ہیں تو پاکستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ آپ بڑی مشکل سے بہت مشکل آپ کی زندگی ہو جاتی اگر آپ ایک ویلچئر یوزر ہیں اور کیونکہ ویلچئر کے بارے میں اتنا زیادہ لوگوں کو نہیں پتا ہمارے پاس نہ وہ ورائیٹی ہوتی ہے نہ سپنڈنگ پاور ہوتی ہے نہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ویلچئر کے اندر بیٹھنا کس طرح ہے سیٹنگ کشنز کس ٹائپ کیا ہوتے ہیں ڈیسیبلیٹی کے مطابق آپ کی ویلچئر بنی جاتی ہے آپ کی میجرمنٹس کے مطابق آپ کو ویلچئر جو ہے اس کی سائزنگ کی جاتی ہے تو یہ اتنی زادی چیزیں تھی جو کہ میں نے سیکھی میں نے نوٹ کیا کہ باقی مارکٹ اس طرح نہیں کرتی میں نے نوٹ کیا کہ یہ کیا کیا فلوز ہیں جن کو ہم نے ٹھیک کرنے تو آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زادی انفرمیشن ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کس طرح جو ہے وہ لوگوں تک پنچائے پنچاؤں کیونکہ ایک دی ایڈ او دے میں ایک ادارہ نہیں ہوں نیو پاک شرشکل ایک ادارہ نہیں ہے نون ٹھو پروفٹ ادارہ نہیں ہے وہ ایک بزنس ہے اس نے بزنس کی طرح فنکشن کرنا ہوتا ہے لوگوں کو بڑی ایک ان کی جو کنڈیشن ہے ان کی وجہ سے اس کنڈیشن کی وجہ سے ان کو تکلیف رہتی ہے لیکن تکلیف کے علاوہ کیونکہ مجھے بھی لپس رہ چکا ہویا آج بھی آج بھی کیونکہ میں سمجھتا ہوں نروز اور یہ بڑا افیکٹ کرتا ہے میرا کیمرہ بھی آن آف کرنا آج کی تاریخ میں تھوڑا سا مشکل رہ چکا ہے اور میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ویلچر بیٹھ پہ بیٹھ کر بائی روڈ کے اوپر جاتے ہیں تو لوگ آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں پھر لوگ جن لوگوں کو یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو کس طرح دیکھا جاتا ہے میں یہ ساری چیزیں سمجھتا ہوں اور کیونکہ میں یہ چیزیں سمجھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں ایک آئیڈیا ہے تو میں اس کو کس طرح ٹیکل کر سکتے ہیں اس کو کس طرح ہم ایک بہتر انداز میں لوگوں کو تک پہنچا سکتے ہیں کس طرح ہم لاو میں ریفورمز لات سکتے ہیں کس طرح ہم ویلچر یوزر کو ایک نا صرف آئیڈنٹیٹی دیں بلکہ اس کو نارملائز کریں دیکھیں بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے کیا یہ دیکھو اگر یہ ویلچر یوزر ہے تو وہ سوسائیٹی میں یہ کر سکتا ہے یا وہ کر سکتا ہے یا فلاں بن سکتا ہے یا اٹم کام بن سکتا ہے لیکن میں یہ نہیں سوچتا میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے اپنی کوئی ویلچر یوزر ہے اور اس نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کرنا اس کا پھر بھی ایک حق ہے کہ وہ باقیوں کی طرح اس نے جہاں جانے وہاں وہ آرام سے جا سکتا ہے اگر اس نے یہاں تک ہمارے مسئلے ہوتے ہیں کہ ہمارے بینکس میں اتنے ویل اسٹیبلشٹ بینکس ہوتے ہیں پاکستان میں جنہوں نے اتنے واہیات قسم کے ریمپس سیٹ اپ کیے ہوتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کس نام کی بینک ہے یا ہماری پولیس ٹیشنز میں ریمپس نہیں لگے ہوتے یا ہمارے سائیڈ وکس اتنا بڑا پاکستان میں مستا ہوتا ہے کہ سائیڈ وکس کے اوپر یا کھمبے لگے ہوتے ہیں یا درخت لگے ہوتے ہیں تو ویلچر یوزر تو بلکل بھی سائیڈ وک کے اوپر نہیں چڑھ سکتا یا انہوں نے سائیڈ وک کو اتنا اونچا کیا ہوتا ہے تاکہ گاڑی نہ پارک کر لے لیکن اس سائیڈ وک کی اونچے ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر ویلچر نہیں آ سکتی تو تمام یہ بہت زیادے ایسے ایشیوز ہیں جن کو ہم نے سالف کرنا ہے پھر پاکستان میں مینیفیکچرنگ کا بہت بڑا ایشیو ہے مینیفیکچرر کو انڈسٹریل مینیفیکچرر کو سپورٹ نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے پھر ہم ایکنومیکل ویلچرز نہیں بنا سکتے پاکستان میں ویلچر کے لیے ایک سپریٹ مطلب جیسے فور ایسامپل میں پاکستان میں پہلی دفعہ وہ واحد ادارہ ہے نیو پاکستان جنگل واحد بزنس ہے جس میں میں نے ایک انٹرنیشنل سوسائیٹی اور ویلچر پروفیشنل سے ایک کریڈیٹیشن حاصل کیا ہے جس میں آپ ویلچر پرویشن مطلب کون سا یوزر کی کیا میزرمنٹ ہے ان کے لیے کون سی ویلچر جو ہے وہ سوٹبل رہے گی اس طرح کے لوگ اور ہونے چاہیے ہیں ویلچر کے اوپر ایک ٹوٹل میں سمجھتا ہوں ایک پوری گائیڈ لائن ہونی چاہیے لوگوں کے ساتھ لیکن اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کی تکلیف سمجھتا ہوں اور اس تکلیف میں سمجھنے میں میں اس سوسائیٹی کو پاکستان کو ویلچر یوزیج کے حوالے سے اس ملک میں میں بہتری لانا چاہتا ہوں ریفارمز لانا چاہتا ہوں اور میں تمام وہ ایسی چیزیں میرے پلانز ہیں کہ ان کو کس طرح ہم ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن اس میں مجھے ایک تو کونسٹنٹ سپورٹ چاہیے اپنے فالوئر سے اور اس سپورٹ کا یہ نہیں مطلب کہ وہ ہماری بزنس میں آئے یا ہماری بزنس دیں اس کا کوئی وہ نہیں ہے رزک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن مجھے اپنے فالوئر سے یہ سپورٹ چاہیے کہ مجھے فیڈبیک چاہیے مجھے ان کے جو سٹوریز ہیں وہ چاہیے ہیں وہ جہاں پہ رہتے ہیں ان کی جو ویلچر کی issues ہوتے ہیں جو ان کی ایکسیسیبیلیٹی کی issues ہوتے ہیں وہ کس طرح کی problems face کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ لائیں آپ comment section میں ڈالیں آپ اس کے بارے آپ مجھے ویڈیوز بھیجیں ہمارے نیو پاک سیجوکل کا نمبر لگا ہوتا ہے آپ اس کے اوپر بے شک مجھے ویڈیوز بھیجیں بے شک ہمیں voice notes بھیجیں ہمیں email کرنے تو یہ ایسی ساری چیزیں جو کہ جب آپ کی جب stories میں سنتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ motivation ہوتی ہے اور میں نے ایک کام ہی اس لیے کیا تھا کیونکہ لوگ جب اپنی challenges مطلب لوگ جب اپنے مشکلات کے through جب اپنے مشکلات کے اوپر آ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بس انہوں نے ایک decision بنا لی ہوتی ہے انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ بس میں اب جو ہے وہ اپنی تکلیف سے آگے بھڑوں گا تو وہ مجھے بہت زیادہ motivation ملتی ہے تو اس ویڈیو کا یہی مقصد تھا اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم کہیں نہ کہیں آہستہ آہستہ ہم بہتری کی طرف جار رہے ہیں اتنی چیزیں ہیں جو کہ دنیا میں exist کرتی ہیں اتنی زیادی چیزیں ہیں جو دنیا میں exist کرتی ہیں آپ آرام سے چاہے آپ کے ہاتھ بھی نہ چلتے ہوں چاہے آپ کی ٹانگیں بھی نہ چلتے ہوں آپ پھر بھی گاڑی چلا سکتے ہیں کیونکہ ایسی ایسی technologies بنی ہوئے ہیں جس سے آپ گاڑی چلا سکتے ہیں اگر آپ کسی ایسی housing society میں رہتے ہیں یا کراچی میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگ flats میں رہتے ہیں لیکن ان کو وہ facility نہیں ہوتی کہ ان کا user جو ہیں وہ سیڈیوں کے اوپر نیچے جا سکیں تو ان کے لیے ہم کس طرح جو ہیں وہ option سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو پاکستان میں اتنا زیادہ talent موجود ہے اتنے زیادہ لوگ موجود ہیں اگر اپنے دل اور دماغ جوڑ کے کوئی چیزوں کے وارے میں سوچیں تو وہ definitely ہر چیز کا solution نکل آتا ہے تو انشاءاللہ ضرور آپ in touch رکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں اور مجھے میں چاہتا ہوں کہ میں اس ہر کسی کو ہر کسی کے دل اور دماغ میں وہ بات رکھوں کہ آپ کو جو مرضی ہو جیسے مرضی ہو آپ اس کو ایک اس تکلیف کو اس مشکلات کو پار کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا جو mind ہیں وہ صحیح طریقے سے استعمال کریں